اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کا گھیے کا رائطہ بن رہا ہے جیہاں آپ نے یہ پہلے کبھی نہیں بنایا ہوگا ضرور اس ریسی پی کو اس طریقے سے بنائیے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے گرمی میں بہت ہی مفید ہوتا ہے اور تھنڈا ہوتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ گیا ہے اور بہت ہی اچھا ساتھ ستھا سمینے گیا لیا ہے اس کو پہلے کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے رائطہ بنانا اس کا تیار کرنا ہے اس سے پہلے جو میرے چینل پر نہیں ہیں میرے پیارے بہن بھائی میرے فرینڈز میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیل جلدی سے موبائل اٹھائیں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کرنے کلک تاکہ میری آنے والی نئی ریسی پی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے بہت شکریہ گھیے کا اتان لیا ہے گھیے کا اور اس کو میں نے بلی کش کر دیا ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس بلی کش ہوگا گھر کے اندر اس طریقے کا بلی کش آپ نے ہر گھر میں ہوتا ہے اور یہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے یہ تقریباً سو روپے کا آرام سے مل جاتا ہے بزار سے اس طریقے سے بلی کش کر دیں تینوں گھیے کو میں اس طریقے سے بلی کش کر دوں گی یہ لیکھیں بلی کش میں نے کر دیا ہے گھیے کو تینوں گھیے کو میں نے بلی کش کر دیا ہے دو گلاس کے لیے پانی ڈال جائے گا اور اس کو کر دیں گے تقریب ہوا ہے یہ جلدی سے بائل بھی ہو جائے گا گیا کو ہم نے بائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں تقریباً دس میٹ کے بعد میں آپ کے ساتھ بلتی ہوں گیا کیس طریقے کا بائل چاہیے اور اس میں پانی جو ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے دس میٹ کے بعد یہ جو گیا ہے ہمارا بائل ہو چکا ہے اس کا جو پانی ہے وہ میں ضائع کر دوں گی ہم نے بائل کر کے چھنی میں ڈال کے اس کا سارا پانی ضائع کر دیا اور یہ گیا بائل کیا وہ ہمارے پاس آگیا اور اس کو میں نے تھنڈے پانی سے بھوش کر لیا ٹھیک ہو گیا زیادہ ہوگا تو آپ فریز میں بھی رکھ کے تھنڈا کر سکتے ہیں ایک ادھر پیاس لیا چاپ کیوئے بلکل بارک میں نے بلکش کر دی جس طرح میں نے گیا کو کیا تھا اس طرح میں نے دو پیاس لے لیا تھے چھوٹ چھوٹے اور اگر بڑا ہے آپ کے پاس تو ایک سائز کا پیاس لے لیا دو ادھر ٹیمارٹر لیا کہ اس میں کٹے ہوئے ادھرک اور اس کی ساری پودینہ اور ہری دنیے کی چھٹنی لیا اس کو میں نے بارک پیس لیا تھوڑا سا پودینہ لیا تھا ایک ادھر ہری مرچ تھی اس کو بارک پیس کے چھٹنی بنا لیا ہری مرچر چار سے پانچ ادھر لیں گے چلیں بہت ہی مزے کا گھیہ ہم ریٹی کرنے والے ہیں اور ہمٹا تھنڈا سا بنانے والے ہیں اس کے اندر ہم نے دال دیا گھیا ہم نے دہی لیا ہے تقریبا میں نے دہی لیا ایک کلو کے قریب دہی لے لیں گے مٹھا دہی لیں گے ایک کلو کے قریب میں نے دہی لیا اس کو بان کیا جی تہین ہو گیا صحیح ہو گیا اب اس کو ہم ریسک کر لیں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ اور اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہو رہی ہیں کماتر پیاس اور پدینے کی چڑنیں یہ سب ہم اس میں لائیں گے یہ چلی گئی اور اس میں چلی جائے گی چکریبا تھوڑی اسی قوارٹر ٹی سپون کے قریب کالی ریسک کر لیں یہ چلا گیا نمک جاتا اس میں تقریبا ٹی سپون کے قریب قوارٹر ٹی سپون کے قریب قوارٹر ٹی سپون کے قریب نمک چلا گیا اس میں اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کا لک چیک کرواتی میں کتنی زبدہس قسم کا لک آئے گا اس کا اور اتنے مزے کی یہ بنی ہے مزے دار ٹی سپون کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا کیا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ٹیسٹی ٹیسٹی سا یمی یمی سا یہ کا رائطہ ہمارا ٹھنڈا ٹھنڈا سا ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام